اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں کے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ پاک فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ تو آج بارہ ربی اول ہے تو بارہ ربی اول کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بھرپور میں منعی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو رات کو جدہ جدہ بھرپور میں لائٹن لگی ہے وہ بھی میں چیک کرواؤں گا تو اس علاہ کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اچھا آج کا دن بہت مبارک ہے بارہ ربی اول ہے اور جمعہ کا دن ہے یعنی جمعہ کی اپنی فضیلت ہے اور بارہ ربی اول کی اپنی فضیلت ہے تو میں اس وقت مجود ہوں مالک ٹاؤن میں تو ادھر ہر سال صبح کا ناشتہ کروایا جاتا ہے عید مولاد النبی کے موقع پر اچھا جب یہ ناشتہ کر چکیں گے یہ جو پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اٹھیں گے پھر اور آئیں گے یہ دیکھیں کتنی زیادہ بائکس ہیں بے شمار بائکس ہیں کچھ لوگ پیدل آئے ہیں بہت دور دور سے وہ پیدل چل کے آئے ہیں بہت پیارا دن ہے اس کی برگتیں حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اتنے دور مالک ٹاؤن میں تو دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر مجود ہیں بزرگ مجود ہیں بچے مجود ہیں ادھر جب یہ ناشتہ کر چکیں گے مکمل یہ اٹھیں گے اور آئیں گے اس کے بعد ایک جلوس نکلے گا تو اس کی ویڈیو بھی میں بناوں گا وہ بھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گا ہر سال ادھر نان کے ساتھ پائے دیے جاتے ہیں حلوہ دیا جاتا ہے جب سردیوں میں یہ دن آتا ہے تو ساتھ سب چائے بھی جلتی ہے تو یہ جو جلوس نکلے گا نیو مالک ٹاؤن سے نکلے گا تو اور بھی لاکھوں سے جلوس آئیں گے یعنی کہ بند غرمہ سے آئے گا کچھ کھمبال سے کھاڑک سے پھر وہ جلوس جو گٹھا ہوگا نا انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی اچھا سارے نشتہ تقریباً کر چکے ہیں تو ادھر اب جووس دیا جا رہا سب کو اس کے بعد جلوس نکلے گا یہ دیکھیں سارے گٹھے ہو رہے ہیں جووس دے رہے ہیں دیکھیں سب نے جووس پکڑے ہوئے ہیں اچھا میں مہین روڈ میں آگئے ہوں یہ بند خرمہ سے جلوس آیا ہے مالک ٹاؤن چھپڑاں سے اور بند خرمہ کا جلوس اب ایک ساتھ جا رہا ہے اور آگے بھی کافی سیکٹر آتے ہیں ان سے بھی جلوس جب گٹھا ہوگا تو انشاءاللہ جلوس کافی بڑا ہوتا جائے گا تو آگے میں جاؤں گا فٹا فٹ سے بائیک میں نے کافی آگے کھڑا کیا اب ادھر پیدر پیچھے آئے ہوں اب ویڈیو آگے میں جاؤں گا میں کوشش کروں گا چوک شہیدہ میں پہلے پہنچ جاؤں تو ادھر جا کے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا جلوس ہوتا جا رہا ہے پہلے کتنا تھا اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آگے سے بھی کتنے سیکٹر ہیں کوئی کھمبال سے بھی جلوس آئے گا کھارک سے بھی آئے گا ٹھیک ہے تو کافی بڑا بن جائے گا جلوس اچھا چوک شہیدہ تو میں پہنچ گیا ہوں شایلیٹ ہو گیا ہوں جلوس آگے چلا گیا اب میں آگے جاتا ہوں موسیقی ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب مصطفیٰ کہیں وہ خاتم اندبی جیر مہتاں پڑھے گا حضور آفرین ابھی یہ براہ کا ایک ایک مرمایا میرے بار کوئی نبی یہی یقینہ یاد رکھئے حاصل میں خاتم پہ اچھا یہ جلوس جتنے بھی سیکٹر سے آیا ہے نا سارا گٹھا ہو گیا تو اب یہ ادھر میں چوک کی سائٹ ہوں روپیہ لوٹل کی سائٹ تو اب یہ جلوس جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا جلوس ہے اسے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جئے اچھا سات تیس پہ میں گیا تھا نیو مانک ٹاؤن میں ادھر تھوڑی ویڈیو بنائی ہے تو اس کے بعد میں اب ادھر آئے ہوں ادھر دس سے اوپر تھوڑا ٹائم ہو گیا تو یہ ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد گارجوں کو کیونکہ آج جمعہ دو مبارک بھی ہے جمعہ کی اپنی فضیلت ہے اور ربی الہول کا بارہ ربی الہول کی اپنی فضیلت ہے دونوں جب کٹھے آگئے ہیں تو سبحان اللہ آج کے دن کی سوچیں کتنی فضیلت ہوگی تو اس دن آپ نے زیادہ سے زیادہ دروت پاک پڑنا ہے اچھا یہ رات کے وقت میں کلیال جوک میں مجود ہوں یہ ادھر یہ سے جایا ہوا ہے گیٹ بنایا گیا بڑا زبردست ادھر سے لائٹ آ رہی ہے تو اس لئے نظر نہیں سیا رہا تو میں پاس جاتا ہوں تو وہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لائٹ کیوئی ہے کلیال جوک میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہاں سے لیکن جوک شہیدہ تک اسی طرح لائٹنگ ہوئی بھی ہے سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح لائٹنگ ہوئی بھی ہے اچھا آپ نے کمرٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو میرینے لائک کریں اور یہ بالکل فری ہے لائک کرنے کے لئے آپ کو صرف دل بڑھا کرنا ہے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تھوڑی اور نیکس ویڈیو جب ہم بناتے ہیں پھر اس کے لئے پرجوز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آگے مسجد میں کتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی بھی ہے پھر گز جو سکول ہے اس کے ادھر بھی دیواروں میں کتنی خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں مسجد ہے چھوٹی سی اور اس میں لائٹنگ کی ہوئی ہے ساتھ گز سکول ہے اس کے بار بھی دیواروں میں یہ لائٹنگ کی ہوئی ہے آگے چوک شہیدہ تاک آگے نیو سیٹی کافی لاکوں میں نے اس طرح جدہ جدہ لائٹنگ ہوئی بھی ہیں تو وہ بھی میں دکھاؤں گا اور لائٹنگ بڑی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس پلازے میں بھی کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پلازے کو تو پورا روشن کیا ہوا ہے اچھا یہ ویڈیو ان پردیسیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے میرپور میں یعنی کے پلے بڑے ہیں اور اب پردیس میں رہتے ہیں تو اپنے میرپور کو یاد کر رہے ہیں ان گلیوں کو یاد کر رہے ہیں تو وہ یقیناً یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے اس وقت میں یہ موجود ہوں نانگی میں نانگی بار سے جا رہوں تو یہ بینک سکوئر کے پاس سے گزر ہوں اور بینکوں کو بھی بڑی خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے اور وہ جو آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہے بہت ہی روشن وہ ہے جبیر ہوتل اس میں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی لائٹنگ ہوئی ویار سال اس میں الگ الگ قسم کی لائٹنگ کی جاتی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا یہ لائٹنگ پورا انہوں نے سبس سبس کیا ویسے اچھا بیچ بیچ میں سے میں نے کلپ کٹے ہوئے ہیں کیونکہ کافی بڑی ہو جائے گی پیس پچیس منٹ تک تو بیچ بیچ میں سے میں نے بنائے میں ہے اس وقت یہ جو انہوں میں مست یونیورسٹری کے پاس ہوں یعنی کہ چوک شہیدہ کے اس کی دیواروں میں بھی لائٹنگ ہوئی ہے اور جو روڈ کے درمیان میں بھی لائٹنگ ہوئی ہو دوسری سائیڈ بھی یہ جو انہوں میں مست یونیورسٹری کے پاس سے میں گزر رہا ہوں اور جب چوک شہیدہ میں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اپنے ویڈیو کے شروع میں ہی دیکھ لیا ہوگا تو میں آگے فٹا فٹ جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ میں پہنچ گئوں چوک شہیدہ میں اس میں لائٹنگ آپ دیکھیں جی کتنی خوبصورت انہوں نے کی ہوئی ہے جو سات سے دوسری سیٹ دیواریں ہیں یہ ڈگری کالیج ہے اور یہ چوک شہید ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سجائے گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ریش ہے اور میں آگے بھی جدر جدر لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اسی طرح پیاری پیاری خوبصورت خوبصورت وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اچھا میرے پاس ڈرون نہیں ہے اگر ڈرون سے یہ بناتا نہیں ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو بنتی اور ویڈیو میں جان پیدا ہوتی اچھا میں ایف ون کی سائیڈ جا رہا ہوں ادھر دیکھتا ہوں کوئی لائٹنگ ہوئی ہے تو وہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اچھا یہ میں میگا مارٹ کی سائیڈ ہوں میگا مارٹ سے تھوڑا آگے ایف ون کی سائیڈ ادھر بھی ما شاء اللہ کتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہے اس گلی میں بھی لائٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں اور سامنے بھی لائٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی خوبصورت گاڑی سے جائی ہوئی ہے لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمرس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ اس چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں